پریشانیوں کے اندر کے گھیرے میں آ چکا ہے آج یہ ملک ڈفالٹر بننے جا رہا ہے آج یہ ملک ڈفالٹر بنتے بنتے رہ جاتا ہے آج اس ملک کا دیوالیاں ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے آج اس ملک کی معیشت برباد ہو گئی آج اس ملک کا امن و امان برباد ہو گیا آج اس ملک کی آج یہ ملک فرقہ واریت کی آگ میں بھڑک رہا ہے آدھی ملک لسانی آگ میں بھڑک رہا ہے اور قومی آگ میں قومی اسبیت کی آگ میں بھڑک رہا ہے اور آدھی ملک آپس میں نفرتوں کا شکار آپس میں بلوز کا شکار اور آپس میں لڑائیوں کا شکار ہو چکا ہے بے روزگاری حد سے بڑھ گئی ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک غریب کے لیے اپنے بچے کو روٹری اور دان کھلانا بھی مشکل ہو گیا ہے بھیکاریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مزدوروں کی تعداد گھٹ رہی ہے آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں آپ کو لائنیں ملیں گی عورتوں کی مردوں کی بچوں کی کہ جو بیچارے دس دس روپے بھیک مانگتے پھر رہے عورتیں اپنی گود میں بچے لیے اتنی شدید دھوپ میں سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی آئے اور آکے دس روپے دے جائے اس ملک کی معیشت کا یہ حالو چکر ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے دین کے نام پہ بنا ہے کلمے کے نام پہ بنا ہے تو اس میں تو برکتیں برکتیں ہونی چاہیے اس ملک کی تو مٹی بھی سونا ہونی چاہیے اس ملک کے تو ریگستان بھی ہرے بھرے ہو جانے چاہیے اس لئے کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنایا ہے لیکن ایسے نہیں ہو رہا ہے اس ملک کی مٹی تو کیا سونا بنتی ہے اس ملک کا سونا بھی مٹی بنتا جانا جا رہا ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے لوگ دن بے دن پریشانیوں میں بڑھ رہے ہیں کسی صورت کوئی بھی اس ملک کا پاشندہ خوش نہیں ہے پریشانیوں کا شکار ہے انفرادی پریشانیاں الگ ہیں اجتماعی پریشانیاں الگ ہیں گھرے پریشانیاں الگ ہیں آپ جائیں ہسپتال بھرے پڑھیں مریض زیادہ ہیں ہسپتال کم پڑھ رہے ہیں اور ہسپتالوں میں جائیں تو دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں دیکھ بھان کرنے والا نہیں ہیں بیڈ نہیں ہیں صفائی نہیں ہیں کوئی دست بن اٹھا کے ساکھ اٹھا کے خالی کرنے والا نہیں ہے بیٹوں پہ بچھی ہوئی چادروں کو دھونے والا کوئی نہیں ہے اتنا برا حال ہے ہسپتالوں کا اور جیلوں میں جائیں تو جیلوں میں تو کیا ظلم و سدم ہے جو کمرہ دس کے لیے بنایا گیا ہے اس میں سو آدمی اٹھے رہے ہوئے ہیں دس کی جگہ جہاں سو آدمی ہوں گے بتائیں کیسے بیٹھ پاتے ہوں گے کیسے لیٹھ پاتے ہوں گے کیسے کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اللہ تعالی نے ہمیں ایک ملت دیا ایک خطہ دیا جو صرف کلمے کی بنیاد تے بنایا گیا دین کی بنیاد تے بنایا گیا اسلام کی بنیاد تے بنایا گیا لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہم نے اس نعمت کی نہخضری کی ناشکری کی کیسے کیسے ناشکری کی عوام نے بھی ناشکری کی خواس نے بھی ناشکری کی محکوم نے بھی ناشکری کی حکمرانوں نے بھی ناشکری کی عوام کی ناشکری یہ ہے کہ ملک بنا اسلام کی بنیاد پہ اور کر رہے ہیں بدماشیاں ایاشیاں اوریانی فہاشی جو دھوکہ برائی بدکاری اور زنہ کے اڈے جل رہے ہیں اس ملک میں جو ملک بنا اسلام کی بنیاد پہ بھئی آپ نے زنا کے اڈعی چلانے تھے تو ہندوستان سے یہاں آئے کیوں تھے بھئی ہندوستان سے علیگی کیوں چاہی تھی اگر زنا کے اڈعی چلانے تھے اگر ڈانس کلپ چلانے تھے اگر ساری راہ ننگی فلمیں دیکھنی تھیں اور ننگے ڈرامے دیکھنے تھے اور ساری راہ بدماشیوں کرنی تھیں اور جوے کھیلنے تھے اور شرابیں پینی تھیں اور اپنی نصر کو شراب پہ اور چرس پہ اور بھنگ پہ لگانا تھا تو اس ملک کو کیوں بنایا تھا پھر پھر تو ہم بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے کام انڈیا والوں کے ساتھ مل کے کر سکتے تھے ہندووں کے ساتھ مل کے کر سکتے تھے ہندو زیادہ اچھا ڈانس کر لیتے ہیں ہندو زیادہ اچھی برائیوں کر لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہی ملے رہتے ہیں اگر یہی کام کرنے تھے تو یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا اس ملک کے پیچھے کتنے ہزاروں کی قربانیاں ہیں اور قربانیاں بھی ان کی جو علماء تھے خفاظ تھے اپنے دور کے اولیاء تھے اور کی قربانی ہیں میرے دوستو اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک میں رہتے ہوئے جو برائی کر رہا ہے بدکاری کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے حضور کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے خدا پاک کی قسم یہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور یہ ان سارے ہزاروں علماء اور اولیاء اور شہداء کے ساتھ ظلم ان کی روحوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے قربان کی تھی ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ان سب کی روحوں کے لیے باعثِ عذیت ہے زنا کے اٹیشن میں اور ہمارے وڈیرے ہمارے حکمران ہماری پولیس ان سے بھتا لے کے ان کے کام چلا رہی ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے زنا کے اٹیشن میں اوفیشلی زنا ہوں گا ہے نائٹ کلب بنے ہوئے لڑکے لڑکیاں ساری راہ کٹھے ناشتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں کہوں جس ملک کو بنانے کے لیے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ناشکری ہے یہ ناقدری ہے عوام الناس کی طرح سے اس ملک کی جس ناقدری کے نتیجے میں اللہ نے اس ملک کو پریشانی میں جھکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کا فیصلہ ہے اگر تم نعمت کی قدر کروگے تو بڑھاؤں گا اگر تم ناشکری کروگے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے یہ کانون ہے اللہ نے کانون بتایا ہے جب قدر کروگے شکر کروگے تو نعمت بڑھے گی ناشکری کروگے اللہ تمہیں پکڑے گا اللہ تمہیں نچوڑ کے رکھ دے گا یہ اللہ کا کانون ہے پاکستان کی قسمت کسی پارٹی کے بدلے سے نہیں بدلے گی پاکستان کی قسمت تب پلٹے گی جب اس ملک میں رہنے والے اس طریقے پہ زندگی گزاریں جس طریقے کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا تھا جب اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوگا اور لا الہ الا اللہ زندگیوں میں نافذ ہوگا اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو عوام بھی مانے گی اور خواص بھی مانیں گے محکوم بھی مانیں گے حکمران بھی مانیں گے تو یہ ملک پھر برکتیں اگلے گا اور پھر یہ ملک رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنے گا اس کی پریشانیاں ختم ہوں گی خدا پاکی قسم اللہ جب عزت دینا چاہے تو کون زلیل کر سکتا ہے اللہ جب اونچہ کرنا چاہے تو کون نیچہ کر سکتا ہے ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک کو مٹانا چاہتی ہیں آج بھی مٹانا چاہتی ہیں آج بھی مٹانا چاہتی ہیں ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک کو مٹانا چاہتی ہیں اسی وجہ سے کبھی وہ فرقہ واریت کی تیلی یہاں ڈال دیتے ہیں کبھی زکونی اور لسانی تیلی یہاں بھرکا دیتے ہیں کبھی کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں کبھی کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں کبھی سنی شیعہ فسادات شروع کرا دیتے ہیں اور کبھی سندھی اور پنجابی کا فساد شروع کرا دیتے کبھی بہاجر اور پتھان کا فساد شروع کرا دیتے یہ سارے فساد اس ملک میں ہو چکے ہیں اور ہزاروں جانے اس کے نام پہ بینٹ چڑھ چکی ہیں قربان ہو چکی ہیں میرے دوستوں یہ باہر کی ایجنسیاں اور یہ باہر کی سادشیں اس ملک کو صفح ہستی سے مٹانے کے لیے سادشیں بناتی ہیں لیکن چونکہ اس ملک کے بنانے میں اخلاص والوں کا خون شامل ہے ان کی دوئیں شامل ہیں ان کی روحیں اس ملک کی بقا کے لیے متوجہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچا رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو عوام کو ٹھیک ہونا پڑے گا عوام کو ان بنیادوں پہ آنا پڑے گا جن بنیادوں کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا کتنی ہماکت اور کتنی عجیب مزحہ کا خیز بات ہے انگریز کو بھگا دیا ہندووں کو الگ کر دیا اور خود ناچنے گانے بیٹھ گئے اس پہ ہسا جائے رویا جائے ہسی کی بات بھی ہے رونے کی بات بھی ہے ہسی کی بات یوں ہے کہ انگریز کو بھگا دیا ہندووں کو الگ کر لیا اور خود وہی کام کرنے بیٹھ گئے جو انگریزوں نے سکھائے اور ہندووں نے سکھائے تو ان کو الگ کرنے کا فائدہ کیا ہوا اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے جب اس ملک میں رہنے والے کلمے کی زندگی گزاریں گے لا الہ اللہ کی زندگی گزاریں گے محمد الرسول اللہ والی زندگی گزاریں گے آپ کہیں گے لا الہ اللہ والی زندگی تو گزار رہے ہیں کوئی ہم مندر میں تھوڑی جاتے ہیں بھئی ہم کوئی مندر میں تھوڑی جاتے ہیں نہیں جو ازان سن کے مسجد میں نہیں آتا وہ لا الہ اللہ کا انکار کر رہا ہے اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے جو دکان پہ بیٹھ کے جھوڑ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے دکھاتا کچھ اور ہے اور دیتا کچھ اور ہے اور ہمارے دفتروں میں جہاں رشوت لی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں جو سود پہ کاروبار کیے جا رہے ہیں اور یہ اتنے سارے بینٹ جو بنے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ جنگ ہے یہ لا الہ الا اللہ کا عملا انکار ہے زبان سے نہیں عملا انکار ہے ہماری تو عورت بھی کھانا پکاتے ہوئے میزک لگا دیتی ہے میزک بھی سن رہے یہ کھانا بھی بنا رہی ہے یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے ہمارا نوجوان موٹ سائیکل چلا رہا ہے لیکن کانوں پہ ہینڈ فری لگا کے گنیں سن رہا ہے ہمارا چنگیچی والا رکشے والا ایک کلومیٹر ہے یہاں سے اسٹراب بائی پاس یہاں سے ایک کلومیٹر ہے یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بھی اتنے زور سے گانیں چلاتا ہے کہ آس پاس کے سارے دکاندار سنتے ہیں سارا شہر سنتا ہے سارے شہر میں بے حیائی کی آگ لگاتا ہوا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا مسلمان ہوں یہی کچھ کرنا تھا تو ہندووں کے ساتھ بلکل ٹھیک تھے پھر ہم تو اور خصوصا جن کے آباؤ اجداد ہجرت کر کے یہاں آئے جن کے آباؤ اجداد ایک تو ہیں جو لوکل یہاں کے لوگ جیسے پنجابی یا ہم لوگ سندھی یا یہاں کے پٹھان یا یہاں کے بلوچی اب یہ تو ہیں یہاں کے ان کے آباؤ اجداد نے اتنی قربانیاں نہیں کیا یا تو قربانیاں کی ہیں انگریز کو بھگانے کے لیے علماء نے مشایق نے یا پھر جب پاکستان بنا پاکستان بنا تو وہ مسلمان جو ہندوستان کے علاقے میں رہتے تھے انہوں نے سوچا جب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو دین کے نام پہ بنا ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے کلمے کے نام پہ بنا ہے تو پھر ہم یہاں ہندووں کے پڑوس میں رہ کے کیا کریں ہم بھی اپنا دین بچائیں اور بھاگیں پاکستان کی طرف چنانچہ انہوں نے ہندوستان کو چھوڑا ہندوستان کو چھوڑا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کندھوں پہ اٹھائے عورتیں لیں اور بیل گاڑیوں میں بیل گاڑیوں میں اور کتھا گاڑیوں میں اپنے بچوں کو لیا اور چلتے 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 کچھ تو پاکستان کا بارڈرکراس کر کے اندر آگئے کچھ راستے میں ہی زبر کر دئیے گئے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے اور لاکھوں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو سکھوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے ہزاروں عورتیں ہیں جنہوں نے سکھوں سے اپنی آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے جمنا میں چلانے مار دی اور گنگا میں چلانے مار دی اور کنوں میں چلانے مار دی تاکہ ہماری عزت یہ سکھ خراب نہ کریں اس طرح انہوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے اور اس ملک میں پہنچنے کے لیے قربانیاں کی اب ان کی نصب آباؤ اجداد نے تو اتنی قربانیاں کر کے حجرت کی اور یہاں آنکہ انہوں نے یہاں آنکہ انہوں نے زنا کی اڈے چلانا شروع کر دی تو میں تو کہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے جن کے آباؤ اجداد حجرت کر کے آئے تھے جن کے آباؤ اجداد حجرت کر کے آئے تھے کہ بھئی ہم اس ملک میں کوئی گناہ کریں تو یہ بھی بنا ہے لیکن آپ کا اس ملک میں گناہ کرنا یہ اپنے آباؤ اجداد کے روحوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو چھوڑا اس ملک کے لیے تاکہ اسلام بچے ایمان بچے اور دین بچے اور کلمہ بچے اور تم یہاں آکے دین سے ہٹ گئے تو میں تو ہم سے زیادہ آگے ہونا چاہیئے تھا کہ تم نے اپنا وطن چھوڑا ہے آپ کے آباؤ اجداد نے آپ کے آباؤ اجداد نے ہمارے ساتھ ایک بابا ہوتے تھے ہیدر آباد کے وہ کارگزاری سناتے تھے کہنا کہ میری پوری فیملی میری پوری فیملی ہندوستان سے چلی پاکستان کے لیے اور میرے سامنے میری پوری فیملی کو زبع کر دیا گیا پوری فیملی کو ماں باپ بھائی بہن سب کو میرے سامنے زبع کر دیا گیا اور مجھے بھی وہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے زخم آئے تھے مجھے بھی مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے لیکن اللہ نے میری زندگی رکھی تھی کہ پھر میں آہستہ آہستہ بہرحال کسی طریقے سے پاکستان پہنچ گیا جتنے میگریٹیٹ لوگ ہیں ان کو اس ملک میں اسلام کا زیادہ پاس ہونا چاہیے دین کا زیادہ پاس ہونا چاہیے ان کی بچیوں کو اسلام کا زیادہ پاس ہونا چاہیے ان کی عورتوں کو اسلام کا زیادہ پاس ہونا چاہیے کہ ان کے آباؤ اجداد نے اپنے گھر چھوڑے کاروبار چھوڑے ایسے لوگ تھے جو وہاں کروار پتی تھے لکھ پتی تھے اور یہاں آکے وہ بیچارے دوبارہ زیرو سے انہوں نے کام شروع کیا یہاں آئے آکے جھوپڑوں میں زندگی وہاں لکھ پتی تھے اپنے بنگلے تھے اپنے بزنس تھے کاروبار تھے سب کو چھوڑ کے آئے صرف دین کو بچانے کے لئے اور یہاں آکے دوبارہ زیرو ہو گئے اور دوبارہ زیرو سے انہوں نے محنت کی اس لئے میرے دوستو اس ملک کی ناشکری کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ملک پریشانی میں گرفتار ہے تو ایک دو میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اس ملک میں ایسے زندگی گزاریں گے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے تیار ہیں اور دوسری ناشکری اس مل جیسی عظیم نعمت کی ہمارے حکمرانوں سے ہوئی ہے کہ جن کو ہم نے ووٹ دے کے ایوانوں میں بھیجا ہے جن کو ہم نے ووٹ دے کے ایوانوں میں بھیجا ہے جو ہمارے دھکے سے ہمارے دھکے سے ایوانوں میں پہنچے ہیں اب وہ ایوانوں میں بیٹھ کے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں عجیب و غریب قانون بنا رہے ہیں عجیب و غریب قانون پاس کرتے ہیں عجیب و غریب قانون پاس کرتے ہیں کہ عقل بنگ رہ جاتی ہے کہ ان پاگلوں کو کیا ہو گیا ان کی عقل کہاں چلی گئی یہ کیوں نہیں سوچتے اس ملک کا نام پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ایوانوں میں بیٹھ کے کبھی وہ یہ قانون بناتے ہیں کبھی وہ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہم جنس پرستی ٹھیک ہے قانون ان اس کی اجازت ہے یعنی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے یہ ہمارے ملک کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے سیاستدان یہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ والے بل پاس کرنے کے پیشے لگے ہوئے اور یہ ہی سیاستدان اور یہ ہی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمران کہتے ہیں اگر یہ بینک بند کر دیے جائیں تو ملک کیسے چلے گا ارے اللہ کے بندے اللہ سے جنگ کر کے آپ کیسے ملک چلائیں گے جب آپ نے اللہ سے جنگ کی ہوئی ہے یہ سارے سعودی بینک اللہ سے جنگ ہے اللہ سے اعلان جنگ ہے تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ کہتے ہیں کیسے ہوگا اور اللہ پاک نے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے قریب ہی ایک ملک کو ابھی ابھی انگریزوں سے آزاد کر کے ساری دنیا کی کفریہ طاقتوں سے آزاد کر کے دو تین سال میں ایسا بنا دیا ہے کہ اس سب ان کے اوپر ایک روپے کا کرزہ نہیں جسے افغانستان کہتے ہیں آپ امارت اسلامیہ ہمارے حکمران اس سے بھی سبق نہیں سیکھتے کبھی شوشہ چھوڑتے ہیں چند آوارہ کسیم کی عورتوں کے ہاتھوں میں پینر دے کر ان کو اسلام آباد میں کھڑا کر دیتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی یہ نعرہ کہاں لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس ملک کا نام کیا ہے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے یہ کون سا نعرہ لگایا جا رہا ہے کوئی سیاستدان بولنے کے لیے دیار نہیں ہے ان ایوانوں میں کوئی استفاد اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے چند ان گنے چنے مذہبی رہنماؤں کے لیکن نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے جہاں نکاریں بجرے ہوں تو بتائیے وہاں توتہ اگر بولے گا تو اس کی آواز کس کو آئے گی جہاں ایکو ساؤن کے ساتھ ڈسکو میوزک چل رہا ہو تو بتائیے وہاں اگر توتہ ٹینٹیں کرے گا تو کون سنے گا یہ اس ملک کی ناپدری ہے یہ اس ملک کی ناشگری ہے کہ ان حکمرانوں نے اس ملک کو سود کی لانت میں جھکڑ دیا ہے اور ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں آئے دن مختلف طریقوں سے اس قانون کے اس قانون کے پاس ہونے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کبھی تو کبھی تو ناموں سے رسالت کے قانون میں ترمیم کی سوچی جا رہی ہے گستاخانِ رسول کو پناہ دینے کے بہانے بنے جا رہے ہیں یہ اس ملک کی ناپدری ہے یہ اس پاک بھرتی کی ناپدری ہے کہ جہاں وجہِ کائناہ اور محبوبِ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو سرکاری طرف سرکاری طور پر پناہ دی جا رہی ہوں اور ان کو ملک سے باعزت بری کیا جا رہا ہوں اور اس قانون میں ترمیم کی کوششیں کی جا رہی ہوں اور ہمجنس پرستی کے قانون کو پاس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں تو بتاؤ یہ اس مبارک نعمت کی ناپدری ہے کہ نہیں اگر یہی کام کرنے تھے تو پھر ہندوں سے الگ کیوں ہوئے تھے چھے لاکھ انسانوں کی قربانیاں کیوں کروائی تھی لہذا اب یہاں کی عوام الناس اگر یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں اس ملک کی پریشانیاں ختم ہو جائیں یہ ملک اللہ کی رحمت میں آ جائے اللہ کی رحمت اس ملک کی طرح متوجہ ہو جائے تو ان کو دو کام کرنے پڑیں گے سب بتاؤ کتنے کام کرنے پڑیں گے کتنے کام کرنے پڑیں گے دو کام کرنے پڑیں گے ان میں سے ایک اپنی ذات سے ساری دعو فرمانیوں سارے گناہوں سے توبہ کریں خود بھی کریں اور اسے بھی کریں اپنے گھر سے کرائیں اپنے پڑوں سے کرائیں اپنے محلے سے کرائیں کوئی مسلمان ایسا نہ بچے جو نماز کا چھوڑنے والا ہو گانے سننے والا ہو انٹرنیٹ کی برائیوں میں مبتلا ہونے والا ہو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو کوئی ایک مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے والا نہ ہو اس کی محنت اور کوشش کرنا ایک کام تو یہ ہو گیا اور دوسرا کام یہ کہ جب الیکشن آئے تو ہم ایسے لوگوں کو ایوانوں کی طرف بھیجیں ایسے لوگوں کا ایوانوں کے لیے انتخاب کریں کہ جو ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کی بجائے اور نامو سے رسالت کے کمانین میں ترمین کی ترمین کی سالشیں کرنے کی بجائے وہ اس ملک میں اللہ کے نبی کے طریقے اور اللہ کے احکام کو رائش کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں ایسے لوگوں کو ہم ایوانوں میں بھیجیں یہ جو ایوانوں میں پیٹھے ہوئے یہ خود سے نہیں گئے آپ نے ان کو بھیجا ہے یہ خود سے نہیں گئے آپ نے بھیجا ہے اور آپ کے وارٹ کے بعد یہ جا کر جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان سب میں آپ کا پورا حصہ ہے کل قیامت کے دن جب آپ کا عامال نامہ کھلے گا تو آپ نے تو کبھی زنا نہیں کیا ہوگا لیکن آپ کے عامال نامے میں ہزاروں زنا بھی لکھے ہوں گے ہزاروں ڈاکے بھی لکھے ہوں گے ہزاروں بددیانتیاں بھی لکھی ہوں گی ہزاروں چوریاں اور ڈاکے بھی لکھے ہوں گے ہزاروں قتل و غارت بھی لکھی ہوئی اس لئے کہ آپ نے ان کو ووڈ دے کے وہاں پہنچایا تھا میں کسی سیاسی پارٹی کی تائید میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ خود سوچیں آپ خود سوچیں کہ ایوانوں میں جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون اٹھائے گا اللہ کی بات کون اٹھائے گا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے اس بنیاد کو کون اٹھائے گا خود انتخاب کریں خود سوچیں ایسا کون ہے لیکن انتخاب سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ جو اپنے چھے فٹ جسم پر اللہ کا حکم لاغو نہیں کر سکتا اللہ کے نبی کا طریقہ لاغو نہیں کر سکتا تو وہ پاکستان کی کرار و عوام میں بھی اللہ کا حکم نافذ نہیں کر سکتا ایک آدمی کہتا ہے آپ مجھے وارڈ دیں انشاءاللہ بس پاکستان کو ایسا کر دوں گا جیسے مدینہ آپ مجھے وارڈ دے دیں انشاءاللہ پاکستان کو ایسا کر دوں گا کہ بس یہاں تمہیں ایسے لگے گا جیسے حضرت عمر امیر بن گئے ہیں ہر حکمران ایسے کہتا ہے ہر حکمرانی ایسے کہتا ہے ہر حکمرانی ایسے کہتا ہے لیکن آپ اس دی پہلے شکل دیکھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں اتنا دم بھی ہے اتنا دم ہے اس میں ایک آدمی دو بیسا کیونکہ سہارے سے چل کے آ رہا ہے ایک جگہ دور کا مقابلہ ہے کس کا مقابلہ ہے کس کا مقابلہ ہے دور کا ریس دور کا مقابلہ ہے اب کھڑے ہوئے نوجوان کمیس اتارے ہوئے اور بلکل تیار ایک دو تین کی دیر ہے اور میں دور لگا نہیں ایک آدمی دو بیسا کیونکہ سہارے سے آ رہا ہے بڑے میاں آپ کیسے آئیں کہتا ہے میں بھی دور لگا نہیں کہا وہاں سے یہاں چل کے تو آ نہیں سکتے بیسا کیونکہ سہارے سے آئیں آپ کے دور کہا نہیں تم دیکھنا نا میں کیسے دور لگا تم بھائی آپ سے چلائی نہیں جاتا آپ کیسے دور لگائیں گے شکل پہ تو دین آیا نہیں آپ کے اور آپ دین لائیں گے سارے ملک میں کیسے ہوگا یہ پاگلوں کو پٹیاں پڑھاؤ کسی سمجھدار کو تو یہ پٹی سمجھ میں نہیں آئے گی شکotic کسی سپنی زیار اللہ ضرد کیسے دور کسیça موhart �ar کسی شک eks کسی式 کسی صغر موسیقی